بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وچ کی سولہ تاریخ سال دو ہزار چھتر بکرمی اور آج پیر کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا پتو شکا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائع تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرموکول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹ کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آؤٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم والیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعائیات نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک ٹھیک ہوگی خبروں کا دادا جی آغاز کریں اور خبروں کا آغاز جو ہے سامین اکرام جب یہ پروگرم آپ تک پہنچے گا تو وزیر اعظم کا جو اقوام امتحدہ کی جنرل کانسلز یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ساتھ جو خطاب ہے جس کو ہم انگا کہتے ہیں اس انگا میں ان کا خطاب ہو چکا ہوگا ٹھیک اور انگا میں خطاب ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے اس کے اوپر جو ان کے حامی ہیں انہوں نے حسب سابق حسب توفیق اور حسب روایت بھنگڑے ڈال رکھے ہوں گے اور ان کے مخالفین نے اس میں سے کیڑے نکال رکھے ہوں لیکن اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی جا رہی ہے بینرز لگ رہے ہیں لیبرٹی چوک پہ بھی جناب دیجے والا بیٹھا ہے کہہ دیا نا سمجھ کر لو مطلب ہے لیکن کہہ دیتا ہے نا تو بس ہو جائے گا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انگا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پچھلے بہتر سال سے یہی کچھ ہوتا ہے اچھا یعنی روٹین ہے یہ یہ روٹین کی کاروائی تھی اور وہ ہوئی ہے انگا کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہتر سال سے یہی ہو رہا ہے اس لیے اس میں کوئی زیادہ جذباتی یا گلومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو روایتی نکتہ نظر ہے باقی آپ جو ہے جی وہ باقیوں کے تفسرے سنیے گا سنی لیے ہوں گے آپ نے جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا ہم جب یہ پروگرام جو کارڈ کر رہے ہیں تب خطاب کوئی نہیں ہوا ٹھیک ہم ایڈوانس میں کار لیتے ہیں کیونکہ وہ پھر جب ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے تو پھر اس دن ٹائم نہیں ملتا شاہب احمد قرحشی کی روز سٹیٹمنٹ ہے کہ میں کشمیریوں کے قاتل کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اس پہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے بنیادی طور پہ جب موجودہ ریزاستر ہوا ہے نا جو ہم قوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر قرارداد نہیں لا سکے ہاں ہوا گیا اس میں شاہب احمد قرحشی نے کہا جیے قوام متحدہ کے اجلاس کے اندر ہم قرارداد لانے جا رہے ہیں تو عمران خان نے پوچھا کتنے لوگ ہیں کتنے آدمی ہیں اس نے کہا چھپن آدمی ہیں ٹھیک ہے تو اس نے فوراں ٹویٹ کیا کہ جناب پاکستان کو چھپن ممالک کی حمایت حاصل ہو گئی اچھا حمایت ہی حاصل ہو گئی ٹھیک ہے اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرارداد ٹیبل کرنے کے لیے صرف انٹرٹین کروانے کے لیے اس میں سے آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں چھپن ممالک ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھالیس ہیں تو آپ کو سولہ ممبروں کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اور سولہ سے جب ہم نے سکنیچر کروانے کی کوشش کی تو ہم سے ان اٹھاون میں سے یا اٹھالیس میں سے سولہ پورے نہیں ہو سکے کیونکہ ہومورک بہت کیا ہوا تھا نا کامیاب سفارتکاری ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی اللہ تو ہم نے پھر ٹولہ ڈال دیا کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور یہ بلاس فہمی اور یہ قوانین ہم نے پھر کھاپ پا دیتی کیسے ہمارا دل دکھتا ہے نا کھاپ پا دیتی بنیادی طورت ہے تاکہ لوگوں کو مذہب بیچا جائے یار دوسروں کے اوپر مذہب فروشی کا الزام لگانے والوں نے مذہب بیچا آئے 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 اور اس پہ بھی تالیاں پیٹی گئی پیٹ لیں تالیاں پھر دوسروں کے اوپر الزام لگانے والوں نے اسی قدم پہ اپنے مذہب بیچا ہے یار حد ہے ویسے منافقت کی امان سے وہ بھٹو صاحب نے ڈاکومنٹس یو ان کے سبلے میں پھاڑے تھے وہ بھی سنے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا دنیا ہمیں انگیج کرنا چاہ رہی تھی نا کہ نہ ملک نہ توڑو ٹھہر جاؤ ٹائم لے لو ہم نے انگیج نہیں ہو ہم نے کہا جی ہم لڑیں گے ٹھیک ہے بوٹو صاحب تو ہیرو بانگے لیڈر بانگے اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا میرا دنیا نے کہا چول لوگ ہے چلو نکلو بھئی یہ تھا یہ تو سولہ کرانے لیے بیجتی کار دیں پولنڈ کیا تھا اس کا کیا لینا دینا تھا وہ بنیادی طور پر سولہ کرانے آیا تھا ہم نے اس کی وہ بیجتی کی بوٹو صاحب نے تقریر کر کے کہ وہ کان لپیٹ کے نکل گیا وہاں سے اور مشرقی پاکستان جو اس نے کہا تھا کہ ڈیلے کر لیں ڈیلے کر لیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو پھر الیکشن دوبارہ کروانے کا موقع دے دیتے ہیں اس طرح کی کوئی قرار دات تھی اس نے کہا نہیں ہم ایسی تیزی کر دیں گے بوٹو صاحب سیاست کھیل رہے تھا سیاستان کا کام ہی سیاست کھیل نہ ہوتا بوٹو صاحب کو پتہ تھا کہ اگر یہ ہو گیا اور مجیب وہاں پہ پھر اکثریت لے گیا جو کہ اس نے لے جانی تھی تو میرا تو پتہ کٹ گیا نا میں تو پھر لگا گیا نا یہ بہرحال وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم زیادہ روشنی نہیں ڈالتے لیکن اصل میں تو یہ کرائم ان سے بھی سارہ زد ہوا تھا نا انہوں نے ہلکی سی سیاست کرنے کی کوشش کی الٹی پڑ گئی تو وہ نتیجے کے اوپر جو سانیا ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے دل دکھانے کی بات کرتے ہوں آشی آرنے کی بات کرتے ای ڈی بی ایشی ترقیاتی بینک کٹ لئی نا بری خبر مریم نواز شریف دیں میڈیا سیل دیں ملازم کٹ لئے کٹ لئے جو کچھ انگا میں ہوا ہے پچھلے بہتر سال سے وہ یہ ہو رہا ہے کہتن جزباتی نہیں ہونا کہ وہاں پہ پتہ نہیں ہم کون سا تیر مار کے آئے ہیں میں پروگرام اس سے پہلے کہہ رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا کشمیریوں کو بس ہم اپنے نکتہ نظر سے ہلتے ہلتے یہاں پہ آ گئے ہیں کہ شروع ہم ہوئے تھے کہ وہاں پہ اس تصوابے رائے ہونا چاہیے کہاں پہ بھلا کشمیر میں کشمیر میں اور اب ہم اس بات پہ آ گئے ہیں کہ چلیں اور کچھ نہیں کرفیو تو اٹھا دیں بس یہ ہمارے زوال کی کل کہانی ہے تو شروع ہم گئے تھے ہم کشمیر فتح کرنے کے لیے اور کرفیو کے لیے اب ہم ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ کاملز کم کرفیو تو اٹھوا دیں نا یا تیری مربانی ٹھیک ہے یہ ہے جی ٹوٹل داستان ہمارے وزیر اعظم کی اب چلو آگے اشیہ ترکیتی بینک نے پاکستان کی محشت کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی ہے اور اس نے بہت گلومی پکچر پریزنٹ کی ہے یعنی بہت بری صورت حال کی نشاندہ ہی کی ہے سامین اکرام غور سے سنیں مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کا جو ایک بندہ ہے سپروائزر وہ اب یہ خبر پڑھنے لگا ہے پڑھو اشیہ ترکیتی بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا گروت ریٹ پاکستانی ایکانومی کا وہ ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ رہے گا جو کہ ساؤت ایشیا میں سب سے کم ترین ہے یعنی کہ افغانستان سے بھی تھلے ہیں نپال سے بھی تھلے ہیں بھرما سے بھی تھلے ہیں بلکل ایسے یہ ہے اس کے علاوہ اشیہ ترکیتی بینک نے یہ کہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تفصیل میں جا گے کہتا ہے کہ یہ ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے یہ پاکستان کی جو اس وقت پاپولیشن گروت ہے تقریبا ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا سامنے اکرام اگر آپ کی پاپولیشن گروت دو پرسنٹ ہو اگر کتنی ہو دو پرسنٹ ہو پاپولیشن گروت آپ کی دو پرسنٹ ہو اور تو آپ کا جی ڈی پی گروت جو ہے وہ تین پرسنٹ ہوگا تو ان لوگوں کی جو ہے نا وی آف لائف سٹینڈر آف لیونگ میار زندگی وہ برقرار رہ سکے گا صرف منٹین رکھنے کے لیے برقرار رہ سکے گا امپروو کرنے کی بات نہیں ہو رہی بھی دادا جی ون پنٹ فائف سے نہیں سے ضرب دیتے تو ون پنٹ فائف سے دی ہے دو پرسنٹ گروت ہو تو تین پرسنٹ چاہیے ہاں سے یہ تو امپروو کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ چاہیے مزید ایشیا ترقیاتی بینکی کہتا ہے کہ انفلیشن ریڈ بارہ پرسنٹ رہے گا اس کا مطلب ہے رضا باکر جو ٹین پنٹ ٹو پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بات اوپر جائے گا نا اوپر لے کے جائیں گے نا اس کو سمجھ کر لو جی اور انفلیشن کی یعنی کہ مہنگائی کی یہ شرعہ بھی اس خطے میں آٹھ ممالک کے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بلند ترین رہے گی جی انشاءاللہ ان کے ہاں تبدیلی نہیں نا آئی ہے مانے ہاں تبدیلی آئی ہے بھئی اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں پوائنٹ بے پوائنٹ پڑھتا جا سامین اکرام اس سے پہلے ایشیای ترقیاتی بینک اس کے ریویو میں چلا گیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ یعنی بجٹ کا خسارہ اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جی ڈی پی کے سات آشاریہ دو فیصد تک رہے گا اچھے وقتوں میں تو پانچ فیصد پہ امرجنسی نہیں نافذ ہو جاتی تھی تو اب کیا ہوا تمہیں ہینڈسم نظر نہیں آتا اور میں کرپٹ ہو میں نے کہا نا سامین اکرام جی آپ دیکھئے گا اب یہ کرپٹ پارٹی کہا کرپٹ جو ہے نا بندہ یہ پڑھنے لگا اچھا ایشیای ترقیاتی بینک تو ہے ہی پٹواری نا جی چھوڑیں اس کی کیا بات کرتا خبر پڑھ دے تجھے خبر پڑھنا اس نے بس یہ پڑھ کے مزید دکھ ہوا گیا اس نے یہ کہا ہے کہ جنگ کا شکار افغانستان کی جو جی ڈی پی کی گروت ہے وہ تین آشاریہ پانچ فیصد رہے گی اس سال اور جو ساؤت ایشیا کا اوورال گروت ہے وہ سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ رہے گا دو ہزار انیس میں اور سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ رہے گا ٹونٹی ٹونٹی میں ہم کہیں بھی نہیں ہے اس میں ہم دو شریہ آٹھ پرسنٹ ٹونٹی ٹونٹی میں جا رہے ہیں اس سال ہمارا دو شریہ چھے پرسنٹ ہے جی بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہو کیا اب آگے آجیں چلو دادہ جی ڈیپٹی سپیکر ہی نہیں رہے سیٹ پہ ڈیپٹی سپیکر ہی نہیں رہے سیٹ پہ کئی لوگ ان کے نام کے آخر سے چھوٹی ایتار کی ان کا نام لے رہے تھے یہ زیادتی علی بات ہوا کیا ذرا تھوڑتا سیناریو تو بتائیں ہاں ہوا کیا یہ صاحب جو ہے نا یہ الیکشن ہار کے نا شام کو کوئی تین ایک بجے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں تو یہ جا کے رام سے سکون پہ سو گئے تھے سکون سے سو گئے تھے ٹھیک تو ان کو پھر اٹھایا گیا رات کو بارہ ایک بجے کہ اٹھو جی تجیت گئے ہو مزاگ کرتے ہو پھر سو گئے صبح یہ اٹھے ہیں انہوں نے ٹی وی لگایا ہے تو وہاں پہ ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن چل رہا تھا وہ آپ بڑا پریشان ہو گیا وہ لاکھ ایک ووٹ ہم نے جالی ڈالا تھا تو اتنا زیادہ کرنے کے اوپر نا وہ پھر مسائل پیدا ہو گئے جسٹیفکیشن نہیں تھی نا میں نے آپ سے کہا نا پچیس سے تیس ہزار ووٹ جو ہے وہ ہم نے ڈالا تو اس سے فرق نہیں پڑا پھر پچاس ہزار کیا پھر لاکھ ووٹ کرنا پڑا اس کو جتانے کے لیے جی ٹھیک ہے تو وہ سیٹ بھی نہیں رہے تو وہ تھیڑا حد پہ ہمارے الیکشن کمیشن نے پوری طرح کوشش کی ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا فرق بہت زیادہ تھا لوجناب سنگاپور کی ایک کامپنی پاکستان گیس پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ہے اس نے معایدہ کیا ہے سنگاپور کی کامپنی کے ساتھ کہ پاکستان گیس کا جو اضافی کپیسٹی ہوگی وہ وہاں سے گیس لے کے یہ آپ کو سامین اکرام ہم نے بتایا تھا نا اپنے ندیم بابر صاحب امریکہ میں ایک معایدہ کرتے پھر تھا اس کی جو اضافی کپیسٹی ہوگی وہ یہ یوز کرے گی اور پاکستان کے اندر سی این جی سٹیشن کو یا سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی کی جائے گی اچھی خبر ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک زون موبل نے ایک معایدہ کیا تھا تو اس معایدے کا اگلا حصہ سائن ہو گیا رائٹ انٹرنیسل مارکٹ میں آئل کی قیمت گرنے کے بعد اوگرا نے بھی سفارش دکھ کر دی ہے کہ پیٹرولیہ مسنوات کی قیمت میں تین روپے تئیس پیسے فی لیٹر تک کی کمی کی جائے بلکل ٹھیک جو سپیشل اکنومک زون بنے ہیں سی پیک کے تحت ان کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر نظر سانی کی جا رہی ہے اب کیا لے کے آ رہے ہیں یہ وہ سپیشل اکنومک زون ہے جنہوں نے چلنا ہے تو پاکستان کی معیشت نے چلنا ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے دو شخصیات گزیشتہ ہفتے وزیر اعظم صاحب سے ملی ٹھیک ہے اور دونوں بڑی کمال کی شخصیات تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے اوپر ہلکا سا تبصران ماں تبرکار لیا جا ایک صاحب ہے جارج سوروز ہاں اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے جارج سوروز صاحب جو ہیں وہ دنیا کے منع پرمنع جواری ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مایا ملے مایا سے کر کر لمبے آت میں کہنے لگا تھا پہنچی وہیں پہ خاک میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کیسے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ میں سپیکولیشن کے بادشاہ ہیں سٹاک مارکیٹ جو تیز ہوتی ہے نا کرنسی مارکیٹ فوریکس مارکیٹ ہے فوریکس مارکیٹ بہت بڑے کینگ ہیں انہوں نے تھائی لینڈ کی کرنسی جو تھی بھات اس کو کہتے ہیں اس میں سٹا جب شروع کیا تھا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے اندر تو ہم فار اسٹرن کرنسی کرائیسز جو آیا تھا جس کے نتیجے میں تھائی لینڈ کے ساتھ اردگرد کے جتنے آٹھ نو ممالک تھے سارے رگڑے گئے تھے سنگاپور ملائشیا سمیت انڈوریشیا سب سے پہلے سب سے بھات کا فوری امپیکٹ آیا انڈونیشیا کے اوپر انڈونیشیا سے پھر ملائشیا ملائشیا کوریا تک کے لالے پاڑ گئے تھے یعنی تو اندازہ کرن میں نائنٹی تھری میں کوریا گیا تھا ٹھیک ہے جو اس وقت اس کرنسی کی مالیت تھی آج بھی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہوگی اتنا زیادہ یہ تو اندازہ جی سٹیبلیٹی کی بات رہی ہے پھر نہیں سٹیبلیٹی کی بات نہیں وہ نیچے جہا کے اوپر آئے اچھا ساؤتھ کوریا کیا بات کر رہے روپے کی ترم میں بات کر ٹھیک ہوگی جارج سورت صاحب کے بارے میں جو الزامات لگائے سب سے پہلے ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب جو کہ ہمارے بڑے فیورٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ دنیا کے اندر معاشی انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر بعض ممالک نے الزامات لگائے کہ یہ ہمارے ملک توڑنا چاہتا ہے خاص طور پر یہ ریشین ریاستوں میں سے دو ریاستوں نے کم از کم براہ راست اس کا نام لے کے لگائے جارج سورو کتنا کو بڑا واردہ داتیا ہے میں آپ کی اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں جارج سورو کی اپنی کمپنی نے برازیل کے اندر پرائیوٹائزیشن کے نتیجے میں پرائیوٹائزیشن کی کنسلٹینسی دینے کا فیصلہ کیا یا انہیں سیلیکٹ کیا گیا ٹھیک ہے اور جارج سورو صاحب نے اوپن بیڈنگ میں وہ ادارہ آپ پہ خرید لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چند لاکھ ڈالر کے اندر اور وہ باندھ پڑا ہوا تھا اب ادارہ سنیں وہ کیا تھا ٹھیک ہے اب اب ادارہ سنیں گا کیا ہے جی جی وہ ادارہ یہ تھا جی کوئلے کی وہ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا تھا وہاں سے ایک ٹرین چلتی تھی اس ٹرین میں کوئلہ جاتا تھا ایک بجلی کار کے اندر وہاں پہ اس کوئلے سے اس بجلی کار میں گیس بند وہ جلایا جاتا تھا اور جلا کے اس کی حرارت سے بجلی بنای جاتی تھی اس میں ٹکنالوجی پرانی ہو گئی نئی ٹکنالوجی لگانے کی برازیل کو حمد نہیں تھی اس کے ملازمین بہت زیادہ تھے وہ گورنمنٹ کے وہ تنخواہیں چڑھتی گئیں جیسے پاکستان سٹیل کا قصہ ہے فائنلی چند لاکھ ڈالر یعنی کہ ٹکن کے طور پہ اس میں کوئی ڈائی تین لاکھ ایکر لینڈ بھی شامل تھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا جنگل بھی تھا جو کہ ٹائٹین ارب روپے درختوں کا لگا ہوا تھا ٹائٹین ارب درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل بھی تھا اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک اٹس ہیلف پھر اس میں کوئی پانچ سو ملازمین کے رہنے کے مکان بیجھ بڑا کچھ تھا جی ٹھیک ہے چونکہ وہ چال نہیں پا رہا تھا اور ہر سال اس کے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں برازیلین گورنمنٹ کو تو بھائی صاحب نے پہلے آپنی کمپنی کو کنسلٹنٹ رکھا پھر آپ ہی جا کے خرید لیں خرید لیں آنے پونے یہ اس طرح کی واردات ڈالتے ہیں اگر اس میں کول گیسیفکیشن والی تکنالوجی آ جائے جو کہ کریڈٹ پہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آ جائے یا لے آئی جائے جو کہ وہ لے آئے ٹھیک ہے تو اس کی ایک سال کی کمائی میرا خیال کوئی آٹھ سے دس ہزار میگا بارڈ کپیسٹری کا وہ پروجیکٹ تھا ٹھیک اس طرح کی وارداتیں ڈالتے ہیں اگلی بات سن جی انہوں نے لیا ری ویم کیا اور بیج دیا ری ویم کر کے آگے بیج کے نکل گیا اوکی ٹوٹل دیاری باز دیاری باز تو خان صاحب اسے کیوں ملے ہیں اب وہ خان صاحب سے ملے ہیں میں ملے ہیں میں ایسے کر کر لمبے ہاتھ مجھے نہیں پتا کیوں ملے ہیں اس نے کہا جی میں بتیس ارب ڈالر جو ہے وہ دنیا میں ایڈوکیشن کی بہتری کے لیے لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس موقع پہ مجھے ایک بندہ یاد آگیا جب ہم لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں پروگرام کیا کرتے تھے تو وہ بندہ ہمیں بڑا معزز سا بن کے ملا اور اس نے کہا جی میں نواب آف باولپور کی فیملی کا ایک بندہ ہوں ڈھائی لاکھ اکڑ میرے پاس زمین ہے مجھے بتائیں میں کیا کام کر سکتا ہوں کہ ہم اندر سے ہی لگے تھے نا کہ ہر ایڈی ویڈی پارٹی چال کے دادہ پتہ شو کے پاس آگئی ہے کہ کیا کرے وہ صاحب وارد آتی تھے آپ کو بھی پتہ چل گیا آپ کا پہلا تجربہ تھا میرا تو خیر کئی دفعہ سامنا ہو چکا تھا ٹھیک ہے ہم نے چائشہ پلاہ کے رخصت کار دیا یہ جو ملاقات ہیں کہ میں 32 ارب ڈالر ایڈیوکیشن کی بہتری میں لگانا چاہتا ہوں یہ باولپور سے آئی ہے بنیادی طور پہ اس کی پاکستان کے کسی اہم ایسٹ کے اوپر نظر ہے کس کے اوپر نظر ہے ہم کچھ نہیں کیسے ٹھیک ہے دوسری باخبر ٹھیک ہے بلہ گیٹہ ہاں لائے ایسے ہاں جی اس نے بھی خان کے ساتھ تصویر بنائی ہے اب سارے لوگ جو ہیں وہ تمہارے ہیں ڈال ڈال کے مرنہ لے ہو گئے کہ جناب ہم نے پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دے دیا بلہ گیٹہ والے کی جو ملاقات ہے اس کے اندر ماری ایک پارٹی موجود تھی ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے کہتا جی بلہ گیٹہ ہاں لائنا ہے سجی سجی تمکی لگا رہا ہے ٹھیک ہے غور سے سن لے بلہ گیٹہ ہاں تمکی لگا آگے گئے کیا تمکی کیا لگا دی اس نے کہا آرف نکوی سے میرے ایک ارب ڈالر برامت کرواؤ ورنہ میں تمہاری سب کیا اس تیسی کارت اچھا وہ ریکووری موڈ پہ ہے وہ ریکووری موڈ پہ بلہ گیٹہ نے کہا ہے کہ جی میں نے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی ابراج کیپٹل کے اندر اس شرط پہ کہ ابراج کیپٹل اس سے برے سگیر میں حضرتال بنائے گا ٹھیک ہے برے سگیر کے تین شہر پاکستان میں جن شہروں میں بنانے تھے اس میں تین شہر پاکستان میں واقع تھے لاور کراچی اسلام آباب ٹھیک ہے ابراج کیپٹل مجھے چکاوا دیتی رہی کہ جی کام ہو رہا ہے جی کام ہو رہا ہے جی کام ہو رہا ہے جب مجھے شاہ کو پاڑ گیا تو میں نے برطانیہ میں سٹے لے لیا ان کے خلاف ادارت جا کے اور ساری امریکہ میں اور امریکی قومت نے یو اے کی تو ان کی جیب کی گھڑی ہے نا وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا کام کر لیا ہم اب جناب جب یو اے سے بھی اس کا کاغذہ ضبط ہو گئے اور ادھر سے امریکہ سے بھی آرڈر ہو گیا اور یو اے میں بھی آرڈر انہوں نے حاصل کر لیا تو پھر ابراج کیپٹل لیمٹیڈ کے جو اینول اینول اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں وہ ریویل ہوئے تو دوزار بارہ تیرہ کے جو اینول اکاؤنٹ ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس سال پاکستان کے اندر تبدیلی آ رہی بارہ تیرہ کی بات ہو رہی پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کو ہمیں فانانس کرنا چاہیے یادش بخیر کہ جب یہ آرڈٹ ہوتا ہے اس وقت عارف نکوی صاحب جو تھے وہ امران خان کے حسبتال شوکت خانم کے فنانشل ایڈوائزر تھے اور وہ ایڈوائز کرتے تھے کہ فلان جگہ پہ پیسے انویسٹ کریں اس سے منافع ہوگا یہ وہی پارٹی ہے جس کے خلاف قاجہ آصف کورٹ میں گیا ہوا ہے کہ شوکت خانم ٹرسٹ ہیں اور ٹرسٹ میں لوگوں کی ڈونیشنز ہیں اور ڈونیشن انہوں نے غلط انویسٹ کر کے ٹرسٹ کا نقصان کیا ہے ٹھیک ہے جس پہ عدارت نے سٹے دیا کبھی کچھ بارہ سمات نہیں کی تو یہ وہ والی پارٹی ہے اب سمجھ آئی آرف نکوی صاحب جو ہیں وہ برطانیہ سے باقے یو اے ای سے باقے متحدہ عرب امارات سے باقے برطانیہ چلے گئے جہاں کی ان کے پاس شہریت ہے لیکن بلہ گیٹاں والا پھر بہت خوفناک پارٹی انہوں نے پھر برطانیہ میں بھی کیس کر دیا برطانیہ میں وہ پکڑے گئے اور جیل میں ہیں سامنین اکرام وہاں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو پکڑ کے سلاحوں والی جیل میں بند کر دیا جائے وہاں پہ آپ کو ایک علاقے میں محدود کار دیا جائے وہاں ہاتھ پہ ریبن لگانے والے بھی جو ہیں وہ کڑا سا باندھ دیتے ہیں الطاب بھائی کو بھی سنے وہ لگایا جیسے ہمیں کہہ دیا جائے کہ جناب آپ گل برق سے باہر نہیں جا سکتا جی ٹھیک ہے تو آج کل وہ قید میں ہے یا حراست میں چلیں بلے گیٹاں نے کہا کہ تیرا دیار ہے مجھے نہیں پتا کیس میں نے کاروائی پوری کار لی ہے مجھے ایک عرب ڈالر واپس لے کے تھے میں گیا اگہ ہم نے کہا کہ جناب ہم تو آپ سے کچھ مانگنا ہے تو کچھ ہی نہیں ملے گا پہلے میرا ایک عرب ڈالر واپس کرا ایک عرب ڈالر خیری میری ایماؤنٹ ہوتی ٹھیک ہے جی بریکہ وقت ہو گئے تھا جی بس جی بس بریک پہ چلیں سامین اکرام پریٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائع تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0300 4489 148 دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 001 گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ شٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آؤٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں درہو اب گون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوں ہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھی دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر تین سو تیرہ اٹھالیس پچاس تین سو پندرہ جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بہلکل جی بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسج آکف حمید کا ہے آپ نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ پی پی ال اور پی ایس او کے ریزرٹس تو بہت اچھے ہیں لیکن شیر کی قیمت کیوں گر رہی ہے شیر کی قیمت جو ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل اور مروضی حالات کی بنیاد پر گر رہی ہوتی ہے اس وقت جہاں پہ دنیا کی سٹاک مارکٹیں اٹھائیس کے ملٹیپل پہ اٹھارہ کے ملٹیپل پہ چھتیس کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہی ہے ہماری مارکٹ الحمدللہ میرے سمارٹ کے آنے کے بعد پہلے یہ چار سات اور دس کے ملٹیپل پہ تھی اب یہ چار کے ملٹیپل پہ آگئی ہے بھائی ملٹیپل کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ کمپنی ایک روپے کمائے گی تو وہ شیر کیمت چار روپے ہوئے گی پاکستان میں اگر وہ ایک روپے آپ امریکہ میں کماری ہو تو اس کے شیر کی قیمت چھتیس روپے ہوگی یہ ہوتا ہے پرسیپشن کا فرق ہمارا پرسیپشن اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمارا شیر ہمارا جو شیر ہے اس کی ایوریج ویلیو چار روپے پہ ہے اس شیر کی جو کہ امریکہ میں اگر ہوتا تھا چھتیس روپے کا بیک تک مضبوط معیشتوں میں کمپنی جب ایک روپے یا ایک ڈالر کماتی ہے تو بیس گناہ یعنی بیس روپے تیس روپے پینتیس روپے انویسٹر اس پر انویسٹ کرتا ہے دادا جی کی بات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کی کمپنی جب ایک روپے کماتی ہے تو کوئی بندہ اس کے شیر پر چار روپے سے زیادہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تبدیلی یہ تو ہو گیا بات کا ایک پہلو اب دوسرے پہلو پہ آئیے دیکھتے ہیں پی ایس او کو پی ایس او کے جو ریزلٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں دو ہزار سترہ کی ای پی ایس کی تو یہ ہر ایک شیر کے پیچھے پچپن روپے نوے پیسے کم آرہا تھا دو ہزار اٹھارہ آیا انتالیس روپے باون پیسے وہ جو پی ایس او کا چیر میں لگایا تھا اس نے کافی وہ بہتر لے گیا تھا پی ایس ای کا ایم ڈی جو لگایا تھا شاید خاکان اباسی نے ٹھیک ہے تو اس نے پی ایس او اٹھا دی تھی مارکٹ لیڈر تو تھا ہی ہے ہے ہی ہے لیکن اس نے اس کو اٹھا دیا تھا پروفٹ ایک اوپر لے گیا تھا کیا اس کا نام ہے سمتھنگ عمران وہ آج کل نیب کی کسٹریڈی ہے بہت اچھا ہے اس کو پروفٹ ایڑ وہ کہتا ہے میرا کسور دیتا سو میں پی ایس او نے پروفٹ دیوچ لے آگے کیا اس کو لو میں انہوں ٹاک دے پر ٹھیک ہے اور وہ بچارہ نازک مزاج کارپٹ سیکٹر کا بندہ ہے میری ہماری جو اطلاعات ہیں سکھا بند ان کے مطابق شاید خاکان اباسی نے کہا تھا کہ تمہیں تارچر ٹوچر کریں تو تم میرے خلاف گواہ بانجیں ٹھیک ہے لیکن یار وہ بھی نرکہ بچہ نکلا ہے اس نے انکار کر دی ڈٹا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے ایک چیز اور ارز کر دوں دو ہزار سولہ میں پی ایس او کی ای پی ایس گروت بڑھوتری اٹھالیس فیصد تھی دو ہزار سترہ میں سنتالیس آشاریہ آٹھ چار فیصد دو ہزار اٹھارہ میں منفی انتیس فیصد ماشاءاللہ دو ہزار انیس میں منفی اکتیس فیصد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبدیلی آنے نہیں رہی اب آپ نے اٹھاللہ کا گھنہ گھانا تو میں نے مائک موی کوئی توڑ دینے ہیں سارے نہیں یا تھوڑا جاتے اور پی پی ایل کا تھوڑا جاتے گی اٹھاللہ دادا جی چل اینہ کی بیڑا دوسری بات آکیف پی پی ایل کا مسئلہ یہ ہے پی پی ایل ہے تو بہت اچھا لیکن اس نے ایک بری حرکت یہ شروع کر دیا کہ یہ بونس دینا شروع ہو گیا بونس شیئر بونس شیئر نمبر آف شیئر اس کے بڑھ جائیں گے اور ان شیئر کی جب شیئر زیادہ ہوں گے تو ان کی قیمت کام ہوگی اس دفعہ بھی میرے خلی پی ایس او نے ٹوانٹی پرسنٹ دے دیا پی ایس او نے نو نو ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اور بیس پرسنٹ اس نے بھی بونس دے دیا وہی میں کہہ رہا نو بونس شیئر دیا ہے نا اس نے بیس پرسنٹ شیئر دے دیا بلکل اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے یہ چیز کامپنیوں کو تباہ کر جاتی ہے جن کامپنیوں نے دھڑا دھڑ رائٹ اور بونس مارے ہوں ماں سواہ اسٹابلیش کامپنیاں لائک اینگرو لائک اپنا ملر ٹریکٹر وہ ترہ کی کامپنیوں بھی کر جاتے ہیں نا ان کے علاوہ لائک کو ہارٹ سیمٹ لائک اللہ پلہ کرے تیرا یہ ٹوئر نہ سک تارک گلاس جی اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دو ہزار سترہ کا جب سال کلوز ہوا تو پورے سال میں پی ایس او کا جو ڈیویڈنٹ تھا وہ ڈھائی سو فیصد تھا دو ہزار اٹھارہ کا مالی سال کلوز ہوا تو پی ایس او کا ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ڈیویڈ سو پرسنٹ رہ گیا اور اس سال کی کلوزنگ پر سو پرسنٹ اسی طرح شیر بھی تو پھر نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے جس ترتیب سے اس کی ہم اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام لیا کریں ہم سے آپ ہمیں سیاست مگسیڈ کے لیا جاتے ہیں وہ پارٹی سنا پھر نراز ہو گئی ہے میں پھر کسی چکو نہ ملوں کیوں دادا جی آپ کیا ہو گیا بس ملی چھٹی اس کہہ رہی ہے تارک رفیق پوچھتے ہیں دادا جی رولپنڈی کے اسلام آباد میں مکان یا پلوٹ خرید و فروخت کرنے میں نئے ٹیکس کورین کے مطابق کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کی سرکاری قیمت کیا اب دی سی تو نہیں رہ گیا اب تو ایف بی آر کرتا ہے لیکن اس کی سرکاری قیمت کیا ہے اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اور سرکاری قیمت کس علاقے کی کیا ہے یہ ایف بی آر نے دیٹرمنٹ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا ڈال دیا نا بچہ اب وہاں سے دیکھ لیں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ لاغ ان کریں وہاں پہ جا کے دیکھیں اور انہیں بتائیں اور اپنا علاقہ لب کے آپ کا علاقہ بھی لکھا ہوگا جو بالکل ٹھیک ہے یاسر نے آس کہتے ہیں دادا جی اگر ایک لمحے کے لیے اس بیانیے کو مان لیا جائے کہ کشمیر بیچ دیا گیا ہے تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس چیز کے عوض ہم نے آج تک انڈیا کے سامنے جو کچھ بھی سرنڈر کیا ہے وہ کسی افضانے کے بغیر کیا ہے ہم نے جو تین دریا دیئے تھے اس کا ہم نے پانچ لاکھ پونٹ لینا تھا انڈیا سے جو آج تک اس نے نہیں دیا تو مفت ہو گیا نا ٹھیک ہے نا جی مفت ہو گیا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو تین دریا بیچ دیئے اوہ بیچی تو وہ چیز ہے جس کے ریٹرن میں کچھ لیا ہو آپ نے دے دیئے یہ کہنا چاہیے بخش دیئے خیرات میں دے دیئے ٹھیک ہے تو انڈیا سے ہمیں کچھ نہیں ملا اس نے تو ہمیں یار اللہ آپ کا بھلا کرے جو اساسے تھے وہ نہیں دیئے تھے جب بھرے سگیر تقسیم ہو گیا تو بھرے سگیر کی جو اندر جو اگریز قومتی اس کے اساسے تھے نا ان اساسوں میں سے جو حصہ میں ملنا تھا بھارت نے وہ نہیں دیا تھا روک لیا تھا اور اس کو کانٹروورشل بنا کر ناپ گیا تھا پی گیا تھا دیکھئے اس وقت کے پانچ لاکھ پاؤنڈ کی ورث جو ہے آپ جو مرضی کر لیں آج انڈیا ہمیں پچاس لاکھ پاؤنڈ بھی دے دے تو تین دریاؤں کی کمپنسیشن بنتی نو نہیں بنتی جینکس میں سے سنبل کہہ پوچھتی ہیں نینسی پلوسی کی تحریک اپنی جگہ لیکن کیا امریکی صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کا مواخضہ ہو سکتا ہے دیکھئے تین صدور کا مواخضہ ہوا ہے ایک نے تو مواخضے کا اعلان ہوتا ہے ریزائن کر دیا تھا باقی دو کبھی ہٹائے نہیں جا سکے مواخضے کے نتیجے کے اندر صدر جو ہے امریکہ کا کبھی نہیں گیا صرف اس کی مورل گراؤنڈ جو ہیں وہ ویک ہو جاتی صدر نکسن نے استیفہ دیا تھا اگر مجھے اچھی طرح تاریخی عاد ہے برطانیہ امریکہ کی تو صدر نکسن نے پہلے ریزائن کر دیا تھا جیسے اس کے خلاف وہ وارٹر گیٹ سکینڈل اخبارات میں چھپا تھا اور اس کے مواخضے کی بات ہوئی تھی تو وہ ریزائن کر کے گھر چلا گیا تھا بہت امیر آدمی تھا جی شوئے بس اگر پوچھتے ہیں میپلیپ سیمٹ کے بارے میں مشورہ دیں کہ اس کو رکھیں یا سیل کر دیں میرا خیال ہے ان لیولز پہ کوئی شیر سیل نہیں کرنا چاہیے یہ تو خریدنے والے لیولز ہیں میں نے ایک پارٹی سے پوچھا گروہ سے پوچھا میں نے کہا گروہ ہو جا شروع میں نے کہا گروہ صاحب میں اپنا پورٹ فولیو ری ارینج نہ کر لوں ٹھیک ہے گروہ نینا آگے سے میری بھولتی بان کرتی کیا کہہ کے گروہ کہتا ہے کہ آپ اگر جا رہے ہوں جنگل میں اور آپ کا پاؤں آجے برودی سرنگ کے اوپر ٹھیک ہے اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہو تو اب برودی سرنگ کا یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس کے اوپر آیا تو وہ آن ہو گئی اب جیسے ہی آپ نے پاؤں اٹھانا ہے اس میں پھاٹ جانا ہے بلاس ہو جائے گی اور آپ کو اٹھا جانا ہے کہتا ہے آپ کو اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے رہنا ہے کیونکہ پاؤں آپ نے ہٹایا تو آپ گئے ٹھیک ہے اس پہ خاموشی سے ساکن ہو جائیں یہاں پہ پاؤں کھڑے رکھے اور دعا کریں کہ بارش تیز ہو ٹھیک ہے بارش تیز ہوگی تو اس کے اندر پانی جائے گا کیونکہ اب وہ اندر کو اس کا جو ہے وہ پچک گئی ہوئی ہے تو پانی کے لیے درز پیدا ہو گئی پانی اندر جائے گا اس کا سرکٹ شاٹ کرے گی اور وہ ڈیفیوز ہو جائے گی آٹومیٹکل جب آپ کے گھوڑے گھوڑے پانی آ جائے آپ پاؤں اٹھا لیجئے گا اللہ خیر کرے گا کوچھ نہیں ہوگا لیکن اس وقت ساکن ہو جا خبردار فریز محورہ ہمارے دیاتوں میں بولا جاتا ہے پیرہ دیں مٹی نہیں چھڑنی ہے پیرہ دیں مٹی نہیں چھڑنی ہے کتنی کوشش نہ کریں کہ میں ریئرینج کر لوں میں چھوپ کر کے موں ٹھوکا کر تھا لے آگئے میں کہا یار گروہ نے تو میری ایسی تیسی پیر چڑھ لی ہے میں نے تو کہنا تھا گروہ ابنا یارزلہ میرے لی گروہ مارکیٹ کے بڑے پلیئرز میں شمار ہوتا ہے جی سمینہ اسلم کا میسیج ہے کہتی ہے دادا جی آخر پاکستان کے مقتدر قوتیں کس بات کا انتظار کر رہی ہیں میشے تو تباہ ہونے کو ہے بلکہ ہو گئی ہے ادارے بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے جو بچ گئے ان کو بیچا جا رہا ہے کرنا کیا ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ان کے ساتھ اچھے تلقات ہوں گے اگر بتائیں تو ہمیں بھی بتائیے گا اگے نکل جا بھئی اگے نکل جا وسیم رفی کہتے ہیں اسلامیک ڈیموکریسی نام کی کوئی اسطلحہ ایجوکیشنل ڈیسپلر میں ہوتی ہے یا ہے دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک ڈیموکریٹک مذہب ہے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ نے کوئی نئی تبدیلی بھی کرنی ہو تو آپ ڈیموکریٹک پرنسپل کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اسلام جو ہے وہ فرنچائز کو نہیں مانتا اڈلٹ فرنچائز کو نہیں مانتا ون مین ون ووٹ کو نہیں مانتا اسلام کہتا ہے بندے کو تولہ بیجھیں میں لوں اب آپ کہیں وہ آٹے کی بوری کی نہیں آئے ہونے دا اپنا آشرفی صاحب اب تاہر شرفی کو اللہ کا نام ہے تولنے نہ چلے جائے گا کہ پورے لور کی رائے ایک طرف اور تاہر شرفی کی رائے ایک طرف کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ میں مہاورتن تولنے کی بات کر اسلام کہتا ہے کہ جو شخص علم مرتبے کے اندر بلند ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں تجربہ حاصل کرنے میں لگا دی ہے اس کی رائے اس شخص سے زیادہ مقدم سمجھی جائے جس نے ساری عمر کاخ نہیں کیا ٹھیک ہے اور اب ریلویٹیشن پہ کھڑا ہوگا کولی گیری کرتا ہے یہ اسلام کا اصول ابھی میں کیا کروں جو میری فہم اور سمجھ میں اسلامی جمہوریت آئی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تمام کی رائے اس لیے اہل الرائے کا جو انسٹیوشن ہے نا وہ اسلام کے اندر اگزسٹ کرتا ہے اہل الرائے سے مشورہ شورہ اور اگر آپ اس کی آپ ایران کی مثال کیوں نہیں لے لیتے ہیں جہاں سپریم کانسل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کینڈی ڈیٹ کون ہوگا اس کا فیصلہ ہم کریں گے اچھا ٹھیک ہے ان کی ایک شورہ ہے یا کانسل ہے جو کہتی ہے کہ کینڈی ڈیٹ اس حلقے سے کون 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 سے ہوں گے وہ فیصلہ ہم کریں گے وہ فیصلہ ہم کریں گے یعنی سپریم کانسل کرے گی سپریم کانسل کرے گی پھر لوگ اس کو ووٹ کے ذریعے منتقب کرنے اچھا موڈل ہے بعض لوگوں کو حکم بھی دے دیتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے یہاں سے اس کو طلب بھی کر لیا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے وہ پھر بتاتا کہ جی میری مجبوری ہے عذر بیش کرتا ہے میں جا کے ادارے میں کام کرتا ہوں انجینئر ہوں یہ وہ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم تین سال کے لیے یا چار سال کے لیے ان کی جتنی بھی پیریڈ ہوتا ہے اتنے کی ہم آپ کو چھٹی لے دیتے ہیں وید پہ آپ یہ الیکشن لڑکے تو اگر آپ جیت گئے تو آپ کو اتنے سال کی چھٹی مل جائے گی اور آپ نے اپنا کردار دا کرنا دوسرا موڈل جی ہم نے میں نے جو قریب سے دیکھا ہے وہ ہے اردوان مارڈا ٹھیک اردوان صاحب نے اگرچہ بہت کھلوار کیا اپنے آئین کے ساتھ جب وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے وہاں پہ اٹھارویں ترمیم کار کے سارے اختیارات وزیراعظم کو دے دی اور جب ان کے آئین کے تحت وہ دو دفعہ وزیراعظم بان سکتے تھے دو میں دفعہ بان گئے انہوں نے کہا ہوں ان کی کرنے دو دفعہ کے تین دفعہ دو دفعہ تھے جب شاید تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ دو دفعہ مسلسل صدر بن سکتا ہے انہوں نے سارے وزیراعظم کے اختیارات اٹھائے صدر کو دیئے اور پارلیمنٹ کے سیے سارا کچھ کیا اور پھر اگلی ترم کے لیے صدر بن گئے اب صدر کے طور پر ان کی پہلی ترم ہے دوسری ترم کے لیے اپنے آپ کو پھر وہ منتخب کروائیں گے چار ترمیں گزارنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے یہ تو ان کی منورنگ ہو گئی براہ راست انتخاب کے ساتھ ٹھیک ہے میں میری کو غلطی ہو تو انشان لے کی دیا گا جی میں اپنی ابزرویشن بیان کرنا ہوں لیکن میں ان کی جس بات سے متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مشاورتی کانسل بنائی ہے جو نون الیکٹڈ بارٹی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک صاحب نے بتایا اور وہ صاحب بلا کہاں آئی تھی ہمیں ملنے لارڈ چیمبر آف کامرس انڈرسی تمہیں پتہ ترکیش ایک ڈیلیگیشن آیا تھا آیا تھا بالکل آیا تھا تو ہمارے صاحب ہم آ رہے تھے وہ چڑھ گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر صوفی میوزک بہت زبردست ہوتا ہے وہ ایف ایم ریڈیو ہم چلا رہے تھے وہ جناب میاں شفقت صاحب انہوں کان تو پھڑ کے میرے کلے ہیں میں نے اسے کہا اس کے پاس یو ایس بی ڈرائیو تھی کہ پتہ نہیں کیا تھا وہ کہتا کوئی ہارڈ ڈرائیو تھی کہتا اس میں صوفی میوزک پھڑ دیں ایسی سارا اپنا کی نائے نسط فتح علی خان پھار کے دے دیتا ٹھیک ہے جس طرح وہ ساری کاپی ہو رہی تھی اس طرح میری اس سے بات ہے اس نے کہا میں نون الیکٹڈ میمبر ہوں ٹھیک ہے فرانس کے اندر کوئی نئی یونیورسٹی بنی تھی وہاں کا وہ ڈین تھا جو سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ تو میں ایدھر آ جاتا ہوں پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ایدھر آ جاتا ہوں تو ان کے بعض پروجیکس پہ میں کام کرتا ہوں اب بات پتہ نہیں میں کیا کرنے لگا تھا وہ ایک موڈل وہ ہے ٹھیک ہے کہ نون الیکٹڈ بھی نون الیکٹڈ لوگوں کو اچھا میں نے کہا ہاں میں نے کہا ریسین میکنگ کا پروسس کیا ہے کہتا ہے میٹنگ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے ختم ہونے کا وقت نہیں ہے اگرچہ وہاں پہ جو پلاننگ کی باڈی ہے اس کا چیئرمن ہوتا ہے لیکن اردوان وہ پہلا اس وقت پرائم میریسٹر تھا یہ وہ پہلا پرائم میریسٹر ہے کہ جو بقاعدہ میٹنگ لیتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے صبح نون بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے ہم پروجیکٹ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں نئی فلوسفی نئے آئیڈیاز ایک بندہ پرزنٹیشن دیتا ہے پھر اسے کوئی اچھن آنسر ہوتا ہے ہم اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک ہم اس پروجیکٹ کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیتے کئی دفعہ کہتا ہے میں اگلے دن فجر پڑھ کے کار گیا ہوں اچھا مشاورت چلتی رہتی ہے نو بجے پھر رات کے نو بج گئے پھر رات کے تین بج گئے پھر صبح کے چار بج گئے ازان ہو گئی اردوان صاحب نے امامت فرمائی اور اس کے بعد لوگ گھر گھر گئے ٹھیک ہے نا کہتا ہے وہ میٹنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس پروجیکٹ کی اچھی بچھی کر کے ڈسین نہیں ہو جاتا اور کئی پروجیکٹ تین دن گھنٹے میں بھوگا جاتے ہیں کہتا ہے لائن لگی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے اس نون الیکٹڈ باڈی کے ساتھ بیفور ٹیکنگ اٹو الیکٹڈ باڈی ٹھیک ہے نا اور پانچ سو لوگوں کے تقریباً یہ باڈی ہے جس کے اندر اسے دھائی سو تین سو ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یورپ کی ٹاپ یونیورسٹریز کے پروفیسر صاحبان اور دین اور اور جناب پتہ نہیں دین آتے پتہ نہیں کی کوش ہو یہ وہ لوگ ہیں یا تو آپ اپنے اگر آپ کو لے دے کے ظلفی بخاری اور عارف نکوی ملے گا دو میں معروف وارداتی ہے یا چیکو ملے گا جس کے اوپر برطانیہ میں پبندی ہے کہ کوئی بینک اس کو ایک پاؤنڈ دار دی دے سکتا توبہ ہے بیسے ٹھیک ہے نا دادے گولوں بھی توبہ ساری ہیں یا آپ کا سب سے موتبر آدمی برطانیہ میں چیکو ہوگا تو پھر آپ نے مٹی اور کھے کنسلٹنسی کرنی ہے اور انہوں نے آپ کو ایڈوائز دے نہیں ٹھیک ہوگی نیکس میسیج پڑھوں آزم ورٹو کہتے ہیں میں مائکرو فائنانس بینک میں جاب کرتا ہوں بہاون لگر سے اور میرا تعلق بھی بہاون لگر سے ہی ہے یا یہ بہت پرانا میسیج نہیں ہے میں پڑھ کے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں مجھے لگتا ہے شاید فریش ہے پھر اس نے دوبارہ بھیج دیا 35,000 سیلری ہے 20 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے مزید بھی وہ کہتے ہیں لیز پہ مل جائے گی اور ساتھیں ساتھ پولٹری کا کام بھی شروع کیا رہے اور جو آپ کو خیر بات کہا جائے آپ کا مشورہ کیسا والے سے دیکھیں پولٹری کا کام اگر آپ نے کرنا ہے نا نون کنٹرول شیڈ کا تو پلیز نہ کریے کنٹرول شیڈ کریں اگر آپ کے پاس کروڑ ایک روپے کی انویسٹمنٹ ہے ورنہ پھر وائٹ پولٹری نہیں کرنی ہم نے ورنہ پھر ہم کریں گے دیسی مرگیاں نمبر وان اور دیسی مرگیاں کا کوئی حاج نہیں ہے آپ لے کے ڈال سکتے ہیں وہاں پہ یہ جو جن کو ہم مصری چوزے بھی کہتے ہیں نا وہ لے کے ڈال دیں ایک تو یہ ہو گیا اور کاشتکاری کے حوالے سے کاشتکاری کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں ایک پارٹی مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے پپیتے لگائیں آپ کو پتا ہے پپیتہ جو ہے نا وہ میدے کے لیے اپنی جو اس کی مفید پان ہے میدے کے لیے جو اس کی افادیت ہے اس کے باعث اس نے پاکستان کے اندر خاص طور پر جینٹری میں ایلیٹ کلاس میں خواتین جو ہے نا وہاں اکسیر کا دوزگاہ رکھتا ہے یہاں سے یہ وہ فیٹس ختم کرتا نا باڈی میں سے اور کانسٹیپیشن بھی نہیں ہونے دیتا نا تو وہاں پہ یہ مہنگا مطلب اسیر پہ کلو بڑے رام سے بکت کچھا پپیتہ پپیتہ ٹھیک ہے ایک پپیتہ دو پپیتہ تین پپیتہ چار پپیتہ ٹھیک تو یہ جو ہے اس کا باغ لانے لگانے کا بھی ہونا چاہیے کنونشنل کراپس میں اب کچھ نہیں رہ گیا کنونشنل کراپس میں آپ کو ٹونٹی فور سیون انوال بھی ہونا پڑے گا اور مارجنز بھی بہت کام ملیں گے اور آپ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ جواب بھی کرتے ہیں تو صرف اس کو مطلب کہ تین تین چار چار فٹ تک آپ نے گروہ کروانا ہے اس کے بعد وہ آپ پہ نکل جائے گا درخت تیسرے سال اس نے بھال دینا شروع کار دینا جی اور ایک اکڑ میں سے مجھے پارٹی بتا رہی تھی پپیتے کے ایک اکڑ میں سے ہاف ملین کا ریولیو ہے سال میں ہاف ملین کا ہاں جی بیسے دادہ جی کچھ بھی جی گیا کیا مطلب اس سے زیادہ بیسے کو بھی جا سکتے ہیں ہاف ملین کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں نہ بیج ڈالا پانی دیا پانی آپ نے ریگولر لی دینا اس کو نہ خات ڈالی نہ بیج ڈالا صرف نگرانی کی ٹھیک ہے اور مجھے پتہ نہیں کوئی شاک پڑتا ہے کہ اس کے پھل بھی سال میں دو دفعہ لگتا ہے لیکن اخر بیجی نے ڈالا تو وہ پیدا کیسے ہوگا وہ پہلے تو آپ گروہ کروائیں گے جب وہ گروہ کر جائے تو اچھا کر جائے تو ٹھیک ہے پھر کام از کم تیس پہنتی سال کے لیے تو آپ اس کو انجائے گار سکتے ہیں آٹو پہ لگ جاتا ہے ایسے کہیں نا آٹو پہ جس طرح زیتون لگ جاتا ہے آج کے دن کا آخری میسیج طلحہ میراج کا کہتے ہیں میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ آپ کی نظر میں بیسٹ انشورنس کمپنی کونسی اور دوسرا یہ کہ کیا آپ ٹرم انشورنس اور ہیلت انشورنس کے بھی اسی طرح مخالف ہیں جس طرح آپ کنونشنل انشورنس کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں میں چونکہ کنونشنل انشورنس کا مخالف ہوں تو میں کسی اچھی اور بری کمپنی کی بات آپ کو بتائیں نہیں سکتا بہت اچھی بات ہے اچھا گیا آپ نے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں جتنا کنونشنل انشورنس کے خلاف ہوں اتنا ہی میں ہیلت انشورنس کے حق میں ہوں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیلت کا مسئلہ اگر سالو ہو سکتا ہے تو وہ ہیلت انشورنس سے ہو سکتا ہر شخص کا ہیلت انشورنس کارڈ بنانا اس کے آفیس کی ڈیوٹی ہو اور اگر اس کا آفیس نہ بنوائے اور اس کا پریمیر بدانہ کرے تو اس آفیس کے اوپر بھاری جرمان نہیں ہو ٹھیک اور یہ کہ اتنی بڑی گیم نہیں ہے ڈھائی سو ملازم میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں ایک جگہ پہ ملازمت کر رہا تھا یہ بات ہے ارلی نائنٹیز کی جب نواز شریف کا پہلا دور حکومت آیا تھا ایسے پرائم منسٹر اور انہوں نے فنانشل ری فارمز ایکٹ کے تحت یہ چیزیں انٹرڈیوز کروائی تھی تو ہمیں بھی اچھکل آئی کہ ہم بھی جا کے اپنے دفتر کی انشورنس کے بارے میں نہ بات کریں وہ جہاں پہ ابیورو چیف تھے اس کی بات کر رہے ہیں نہیں جہاں پہ میں ایڈیٹر تھا اچھا تو پھر ہم نے مالکان کے ساتھ گٹی میٹی کر کے ان کو رازی کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہی ادارے کی طرف سے نیگوشیئٹ کریں گے تو ہم نے پھر وہاں پہ بچوں کو پچاس روپے بچوں کے کٹے اس دور کی بات ہے ڈیٹھ سو روپے ادارے میں ڈالا اور دو سو روپے میں ہم نے کمپریہنسیو انشورنس لے کے دی تمام میجر ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹس ان کے خلاف انشورنس اس کی بھی اور اس کی پوری فیملی کی کیسی بات ہے تو اسی موڈل میں کم کرنا پڑے گا اس میں صورت میں بات کر رہا ہوں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہزار روپے یا بھی اگر کٹوانا پڑے تو کٹوانا دیں لیکن یہ انشورنس لیں ہم نے پچاس روپے میں کر کے دی تھی لیکن نوے کے پچاس روپے آج کا کم از کم پانسو دو بنتا ہے نا کیا نوے کا پچاس روپے اور آج کا پانسو دو کم از کم فرق بڑتا کیوں بھائی جن نوے میں پٹرول کتنے روپے لیٹر تھا دادا جی میرے حالا 212 روپے لیٹر ہوگا با مشکل تمام نہیں سر سولہ روپے لیٹر سولہ روپے لیٹر سولہ روپے لیٹر تھا عبداللہ یوسف نے آگر صدہ پچی روپے لیٹر کیا تھا جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو سولہ روپے لیٹر تھا بھائی جن تو اب کتنے کا ہے ایک سو تیرہ روپے کا چلو ٹھیک ہے نا تو اب دیکھ لیں کتنا فرق پڑ آٹھ گنا تو پڑ رہی گیا نا یا سمٹیں گفت کو کوئی اور سوال نہیں 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 سوال ہے لیکن ٹائم آور ہو کہتا تھا چلیں سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ کوشش ہماری رہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ سوتی سلسلہ جو ہے یا سوتی رابطہ جو ہے اس کو منکرتہ نہ ہونے دیں ٹھیک ہے لیکن اپنا بیسے ہی ذرا تھوڑا سا ہے ایک شکوئی تو نہیں کہنا چاہیے شکایت تو نہیں کہنی چاہیے لیکن جب میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل تو مجھے بڑی شرمندگی اسی ہوتی ہے دادا پوتا شو کا امپیکٹ اتنا ہو اور اس کے سام لسنر کی تعداد جو ہے وہ دا سزار بھی نہ ہو کافی شرمندگی کی بات اور کئی لوگ ہمیں یہ تانہ بھی دیتے ہیں میں کہنا ٹھیک ہے بھائی لیکن یار مطلب کے بجائے جو آپ اپنے دوست کے ویٹس ایپ گروپ کا اجزار کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پروگرام بیجے آپ نے یہاں پہ اتنی دنیا کی قباہتیں سبسکرائب کر رکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل بھی یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر لیجی بس یہی گزارش اللہ تبارک وطلہ آپ کو سانیہ اطاق کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق اطاق کرے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکری کونیمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں دکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لکھوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹ پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھے صفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ شٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈبلپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لائیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ